بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما آج کے دور میں ہر کسی کے زندگی میں اتنی پریشانیاں ہیں کہ جن کے وجہ سے دماغوں کا سکون تباہ ہو چکا ہے ہر کوئی مختلف قسم کی ٹینشنز کا شکار ہے اور زندگی کی ٹینشنز کی وجہ سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ چین سے سو بھی نہیں سکتے یاد رہے کہ جب آپ کا دماغ آپ کا ذہن بے شمار وسواس سے بھرا ہوا ہوگا تو پھر آپ کو سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کی ہر طرح کی ٹینشن پریشانی اور ہر طرح کے وسواس سے چھٹکارے کا ایک عمل لائے ہوں جو میں پہلے بھی اپنے چینل پر بتا چکا ہوں بہت ہی پیارا عمل ہے جسے آپ نے پھٹکری کے اوپر کرنا ہے اس عمل کو کرنے کیا فوائد ہیں اور یہ عمل کیسے کام کرتا ہے اس حوالے سے آپ کو اپنی بہن کی کارگزاری بھی سناؤں گا جس نے انڈیا سے اپنی کارگزاری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے یہ کارگزاری سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وظائف میں کیسی طاقت ہے پیارے بھائیو آپ کو اس بہن کی کارگزاری بھی سناؤں گا اور وظیفے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا لہذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے پیارے بھائیو یاد رہے کہ آج کا ہمارا وظیفہ جن قرآنی الفاظ کا وظیفہ ہے وہ الفاظ ہیں حامیم لا ینسرون یہ قرآنی الفاظ ہیں جو اپنے اندر بڑی تاثیر اور بڑی برکات رکھتے ہیں ان الفاظ کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کی مکمل تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو اپنی بہن کی کارگزاری سناتا ہوں جس نے انڈیا سے اپنی کہانی بیان کی ہے جو اسی وظیفے سے جوڑی ہے اس بہن کی کہانی ملاحظہ فرمائیے پھر آپ کو وظیفہ کا تفصیلی طریقہ بھی بتاتا ہوں یہ اپنے میسیج میں یوں مخاطب ہوتی ہیں اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے گھر بالوں کو اور آپ ایسے ہی لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے ادارے کو قیامت تک امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے آمین میرا تعلق آپ کے پڑوسی دیش انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ سے ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بہت میسیج کی ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کو ایک کارگزاری سنائے تھی جو آپ نے اپنے درس میں بیان کی تھی میری وہ کارگزاری لاکھوں ہندووں نے سنی میں نے آپ کے کامنٹس بھی پڑھے سب لوگوں نے مجھے بہت دعائیں دیں مجھے ان کے کامنٹس سن کر بہت اچھا لگا الحمدللہ آپ کے درس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے میں آپ کو اپنی ایسی کارگزاری سنانا چاہتی ہوں جو میری خواہش ہے کہ موجودہ دور میں ہر بہن بھائی کو لازمی کرنی چاہیے پانچ ماہ لگتار میں ایسی ہو گئی تھی کہ ہر وقت پریشان رہتی تھی رات کو سوتے وقت طرح طرح کے خیالات آنے لگتے تھے جس کی وجہ سے ساری رات جا کر گزارتی اور دن کے وقت نین نہ پوری ہونے کی وجہ سے ذرا ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہر وقت ذہن میں فضول خیالات جکڑے ہوئے ہوتے تھے طرح میری ایک اور دوست تھی اس کے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہوا کہ اس کی شادی کو تین سال ہو گئے تھے مگر اولاد نہیں تھی پھر اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی پھر دوسری کرنی تھی کہ اس کے ذہن میں ہر وقت غلط خیالات آتے رہتے اور ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہتی تھی اپنے درس میں بتایا تھا کہ غلط خیالات آنے سے انسان گنہکار نہیں ہوتا وسوسے اور خیالات اس وقت تک معاف ہوتے ہیں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے لہٰذا پریشان نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت آیات کا ترجمہ پڑھا کریں غور و فکر کیا کریں جو ہی کوئی برا خیال دل میں آئے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگا کریں فرائض و باجبات کی پابندی کریں کسرت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھا کریں نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس میں بیٹھا کریں اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھیں فارغ نہ بیٹھا کریں توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی اخلاص اور نیک نیتی سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ پھٹکری کے ٹکڑے پر آپ نے تیتیس مرتبہ حامیم لا ینسرون پڑھنا ہے اور اس ٹکڑے کو تکیہ کے نیچے رکھ کر آپ نے سو جانا ہے ہر طرح کے وسواس اور ہر طرح کی ٹینشن ختم ہو جائے گی جس دن سے یہ عمل کیا اللہ کا لاکرم ہے کہ میرے ذہن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلط خیالات آنا بند ہو گئے میں نے اپنی سہلی کو بھی بتایا اس نے بھی بتایا کہ اس کے ذہن میں بھی غلط خیال آنا بند ہو گئے جس جس کو بھی نیند نہیں آتی وسواسے آتے ہیں وہ یہ عمل کر لے اللہ کی قسم ایسی سکون والی نیند آئے گی کہ آپ کو ایسی میٹھی نیند زہری کو لازمی اپنے درس میں بیان کریں تاکہ اللہ کو لوگوں کا فائدہ ہو سکے آپ کی بہن انڈیا سے پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت اور تاثیر ہے یاد رہے کہ اللہ کا کلام ایسی ہی بابر کا چیز ہے جس میں بڑی طاقت ہے لیکن افسوس کہ آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں دنیا کی چیزوں پر تو ہم یقین کرتے ہیں لیکن اللہ کے کلام پر ہمارا یقین نہیں ہے آج بھی جو لوگ پورے یقین کے ساتھ قرآنی وظائف کرتے ہیں تو ان کی زندگیاں آسودہ ہیں وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں یہ وظیفہ چونکہ فٹکری پر کرنا ہے تو اس عمل کے لئے آپ کو فٹکری شاہیے ہوگی پہلے سے اپنے پاس فٹکری لینے یاد رہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس عمل کو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہوگا اس لئے کوشش کریں کہ جب سونے کے لئے لیٹیں تو باوضو ہو کر لیٹیں لیٹنے سے پہلے یہ عمل کرنے اپنے سامنے فٹکری کا ٹکڑا رکھیں اور اس کے اوپر آپ نے تیتیس مرتبہ ہامیم لا ین سرون پڑھ کر دم کر دینا ہے اول و آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے عمل مکمل کرنے کے بعد فٹکری کو اپنے تکیہ یا سرحانے کے دیچے رکھ دیں اور اسی تکیہ یا سرحانے پر سو جائیں جس بھی پریشانی کے لئے اس عمل کو کریں گے اس سے نجات پائیں گے انشاءاللہ اس عمل کے علاوہ آپ انہی کلمات یعنی ہامیم لا ین سرون کا ورد کسرت سے کرنا ہے چلتے پھرتے آپ نے ہامیم لا ین سرون کا ورد کرنا ہے چند ہی دنوں میں آپ کی ہر طرح کی ٹینشن ختم ہو جائے گی وسواس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کو اس عمل کی برکت سے ایسی سکون کی نیند آئے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کو ایسی میٹھی نیند کیسے آگئی پیارے بھائیوں جترہ یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی جلد آپ کو فائدہ ہوگا خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں جیتے ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین